خاتون یوٹیوبرز زنیرہ ماہم کے دعا اور زہیر سے متعلق نئے دعوے کراچی سے لاہور جا کر پسند کی شادی کرنے والی دعا زہرہ سے متعلق یوٹیوبرز زنیرہ ماہم کا کہنا ہے کہ وہ نابالغ نہیں ہے دعا زہرہ کیس پر نہ صرف پاکستان کے معروف صحافیوں کی نظر ہے بلکہ یوٹیوب سے منسلک بھی کئی افراد زہیر اور دعا کا انٹرویو کر چکے ہیں اور کیس پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں زنیرہ ماہم جنہوں نے دعا اور زہیر کی شادی کے بعد پہلا بقائدہ انٹرویو کیا تھا اب حال ہی میں انہوں نے مزید کچھ دعوے کیے ہیں یوٹیوبر خاتون کا کہنا ہے کہ دعا خود لاہور آئی اسے اغوان نہیں کیا گیا زہیر احمد اور دعا ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں اور یہ انہوں نے خود دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں دعا نابالغ نہیں ہے جس عدالت نے یہ کہا ہے میں چیلنج کرتی ہوں کہ مجھے وہ ثبوت لا کر دکھائیں زنیرہ ماہم نے دعا کیا کہ دعا کے ریپورٹ پیش کرنے والے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان پر دباؤ تھا کہ دعا کی عمر تیرہ برس لکھی جائے خاتون نے دعا کیا کہ دعا چند گھنٹوں میں شلٹر ہوم میں ہوگی اور زہیر لانڈی جیل میں ہوگا بتائیں کہاں ہے دعا وہ ابھی کچھ دیر میں میرے ساتھ کھانا کھائے گی یوٹیوبر کا کہنا تھا کہ دعا کے والد مہدی کازمی کو خواب میں آیا تھا کہ ان کی بیٹی اغوا ہوئی ہے اور زہیر گینگ کا حصہ ہے میں دعا کروں گی کہ اللہ انہیں صبر عطا کرے اپنے ایک نئے ویلاگ میں زنیرہ نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کیس میں زہیر کو سپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے کئی دوست کھو دیئے ہیں کیونکہ ان سب کا ماننا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اور دعا اس وقت ایک گینگ کے چنگل میں فسی ہوئی ہے خاتون کا کہنا ہے کہ میں اللہ کو حضرت ناظر جان کر کہتی ہوں کہ زہیر احمد کا تعلق کسی گینگ سے نہیں وہ ایک عام انسان ہے ہم سب انسان ہیں